بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی چیزیں ایکسپلین کروں گا اس وقت ہم یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں ڈاکٹر ریڈی لیبورٹریز پر تو میں نے یہاں پر یہ دیکھا کہ میرے پاس تین آپشنز یہاں پر نظر آ رہے ہیں ایک سیزر بنی ہوئی ہے ایک لپوٹ بناوا اور ایک پینٹ بناوا یہ کٹ کرنے کے لیے ہے یہ کاپی کرنے کے لیے اور یہ فارمٹ کرنے کے لیے let's suppose میں نے پروڈکٹ ڈسکرپشن پر کلک کیا فارمٹ پینٹر پر کلک کیا اور اب میں جس لائن پر کلک کروں گا وہ لائن بلکل اسی فارمٹنگ پر آ جائے گی جس فارمٹنگ پر وہ تھا دیکھیں یہ بولڈ تھا تو اب یہ بھی بولڈ ہو گیا جو فارمٹ اوپر موجود تھا وہ فارمٹ یہاں پر میرے پاس آ گیا اگر مجھے ریورٹ کرنا ہوتا ہے تو میں کنٹرول زیڈ کروں گا کنٹرول زیڈ سے پرانی سیٹنگز پر میں واپس آ جاؤں گا میں یہاں سے کاپی اور پیس بھی کر سکتا ہوں کاپی اور پیس کے لیے ہمارے پاس اوپشن سے کاپی کے لیے ہم نے اوپشن استعمال کیا تھا کنٹرول سی کٹ کے لیے ہم اوپشن استعمال کرتے ہیں کنٹرول ایکس اور پیس کرنے کے لیے ہم اوپشن استعمال کرتے ہیں کنٹرول و اس کے بعد بیٹے یہاں سے ہم اس کا فارمٹ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اس پر کلک کریں گے تو ڈائریک سائز سینج ہو رہا ہوگا اور اگر اس پر کلک کریں گے تو سائز کام ہو رہا ہوگا یہ آپ کے پاس آٹو ٹولز ہیں جو آپ نے ورڈ بھی بھی دیکھی تھے اور آپ نے پاور پوائنٹ میں بھی دیکھی تھے اس کے بعد یہاں پر لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ جب یہ پرنٹ ہو رہا ہوگا تو اس وقت یہ باکسز بنے ہوئے آئیں اتنے حصے پر تو میں نے اس پورے ایریا کو سلاک کیا اور سلاک کرنے کے بعد میں نے اس پر کلک کیا باکسز کا ہے باکس اوپن ہوا میں نے آل بارڈرز کا دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بارڈرز بھی بنے ہوئے آ رہے ہیں پہلے یہاں پر یہ لائنز کلیر نہیں تھے اب یہ بارڈرز بنی ہوئے ہیں جب ہم پرنٹ کر رہے ہوں گے تو اس طرح اس پر لائنز بھی بنی ہوئے آئیں گی جب آپ کوئی ٹیمٹیبل بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ استعمال کریں ان اوپشنز کو اب آپ کہتے ہیں کہ اسے ڈیٹ لکھی بھی ہے میرے پاس اس کا مجھے سٹائل چینج کرنا ہے کیا کیا میں کر سکتا ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یا سکرین تھوڑی اور ویزیبل کر کے کہ ہمارے پاس اس ڈیٹ کو ہم کن کن طریقوں سے لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر یہ اوپشن نظر آ رہا ہوگا آپ کو اے بی پر ایرو میں اسے اس طرح بھی کر سکتا ہوں دیکھے گا جیسے آپ ہاتھ سے لکھتے تو اس طرح روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں میں اس ڈیٹ کو ورٹیکل بھی کر سکتا ہوں دیکھ رہے ہوں وہاں سے اپڈیٹ ایسے آگیا دی ایٹ ایٹ میں اس ڈیٹ کو اس طرح روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں میں اس ڈیٹ کو وہاں سے روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں اور میں اس ڈیٹ کو ان تمام اینگلز پر اپنے پاس لکھ سکتا ہوں صرف ڈیٹ ہی نہیں بلکہ میں ساری ہیڈنگز کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہوں لیکس اپوز یہاں پر آ کر میں نے دوسرا افیچل لے لیا تو برینڈ نے میرے سے لکھا پر نظر آ رہا ہے کبھی کبھار ہمارے ڈاکومنٹ کی یہ ریکوارمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کو لکھ رہے ہوں گی اب لیکس سپوز ہم نے میں دوبارہ سے اسی سائز پر لے آتا ہوں اسے اور یہاں سے اسے نورمل کر دیتے ہی ہم یہ اب نورمل لکھا ہے ہمارے پاس سائز ہم نے یہاں پر ڈاؤن کر دیا اس پر چونکہ فیچر لگا ہوا تو میں نے ہٹا دیا اب دیکھیں پیٹے یہاں لکھا ہے drug recalls FDA اور یہاں پر اور کولمز آ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ drug recalls FDA center میں آ جائے تو میں اس drug recalls FDA کو select کروں گا اور یہاں پر option دیا ہے میرے پاس merge and center میں جیسی merge and center کروں گا یہاں سے میں نے اسے select کر لیا اور merge and center کر دیا تو جتنے سیلز میں نے select کیے تھے ان تمام کے center میں آ گیا ہے میں اسے آپ کو دبا پھر کر کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے drug recalls FDA میں چاہتا ہوں کہ 1,2,3 یعنی A,B اور C ان تینوں کے سامنے یہ آ جائے تو میں نے A,B اور C کو select کیا merge and center کر دیا تو اب جو میری heading تھی وہ بلکل center میں آ گئی اور یہاں سے ان کی لائنز غائب ہو گئی یہ merge and center کہلاتا ہے time table میں اوپر لکھا ہوتا ہے نا teacher's name پوری لائن پر لکھا ہوتا ہے teacher's name وہ آپ اس طریقے سے بڑی آسانی سے یہاں پر لکھ سکتے ہیں اب suppose کریں میں ایک یہاں column بناتا ہوں اور اس میں میں کچھ numbers لکھنے کی بات کرتا ہوں کوئی بھی number میں یہاں پر لکھوں گا اب یہ number for example میں نے لکھا 3600 2900 3500 یہ کوئی سے بھی numbers تھے جنہیں میں نے یہاں پر اپنے پاس note کر لیا اب یہاں سے میرے پاس دیکھیں کیا کیا options ہیں میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پر dollar کا sign لگاوا بھی آجا میں نے یہاں پرس کیا تو dollar کا sign لگاوا آیا not only dollar euro تو یہاں سے euro کا symbol آ جائے گا جس بھی currency کے ہم بات کریں گے اس currency میں یہاں پر ہم اس کو لے سکتے ہیں Chinese yen میں ان تمام میں لکھ سکتے ہیں let's suppose میں نے اس check کو remove کر دیا کہ نہیں مجھے اس کی یہاں پر need نہیں ہے مجھے dollars میں نہیں چاہیے simple جو لکھاوا تھا مجھے ویسے ہی چاہیے ہوگا میں نے یہاں پر 3600 لکھ دیا اب یہ جو 2900 ہے یہاں پر میں چاہتا ہوں decimals add کیا جائے گی دیکھیں آپ کے پاس increase decimal کا option ہے point لگتے جا رہے ہیں point کے بعد آپ دیکھتے ہیں کچھ requirements ہوتی ہیں ہمارے پاس ہم کہہ رہے ہیں ان کو decrease کرنا ہے decimals decrease ہو رہے ہیں تو یہاں سے آپ point auto increase کر رہے ہوتے ہو اور یہاں سے آپ point auto decrease کر رہے ہوتے ہو لازم نہیں ہوتا کہ آپ خود سے point add کر رہ ہوگے excel آپ کو یہ facility provide کرتا ہے then اس کے بعد آپ اس کی formatting table پر کر سکتے ہو let's suppose آپ کہتے ہو کہ یہ جو میرا حصہ ہے میں نے اسے select کر لیا ہے اور میں اس کی formatting ایسے کرنا چاہتا ہوں جیسے table کی ہوتی ہے میں table نہیں بنانا چاہتا تو میں یہاں سے بہت easy طریقے میں format table پر جاؤں گا اور میں نے یہاں پر format select کر لیا جیسی میں نے ماں پر ایک format select کیا مجھ سے پوچھ رہا ہے کون کون سے data کو آپ کو کرنا ہے تو آپ نے کہا کہ جی ان data کو مجھے کرنا تھا تو دیکھئے ایک table بنا دی اس نے یہاں مجھے الگ سے insert table کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یہی پر میرے پاس ایک table موجود ہو گیا تھا اس کے بعد ہم formula یہاں پر skip کر رہے ہیں بیکر ہم formula ہم formula والے area میں ہی سمجھیں گے لیکن ایک interesting چیز یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ لکھنا ہوتا ہے پھر numbers بنانے ہوتے ہیں for example one سے لے کر مجھے 1000 تک گنتی لکھنی word ہوتا تو مجھے لکھنی پڑتے لیکن excel لکھئے کتنے خوبصورتی سے لکھے گا آپ نے لکھا one پھر نیچے آپ آئے second پر آپ نے لکھا two اب آپ نے ان دونوں کو select کیا ایک ساتھ select کرنے کے بعد اس corner پر آپ گئے ایک plus کا sign بناوایا اس plus کے sign کے بعد آپ نے اس کو نیچے drag کرنا شروع کر دیا اب دیکھئے گا باقی numbering اس نے خود کر لیا آپ کو number دینے کی زیورت نہیں آپ نے یہاں پر لکھا Monday آپ نے یہاں پر لکھا Tuesday اب آپ نے اسے select کیا select کرنے کے بعد آپ نے اسے drag کیا باقی دن اس نے خود بتا دیا آپ کو Wednesday Thursday Friday Saturday آپ کو ضرورت نہیں پڑی پورا لکھنے کی Excel اسی لیے اتنا زیادہ famous ہے کام جلدی کرنے کے لیے کہ اس میں چیزیں آپ کو خود لکھنی نہیں پڑتی آپ کوئی بھی pattern اس کو دے دیں 10 20 30 اب آپ چاہریں کہ اسی gap سے اگلے آنا شروع ہو جائے یہ دیکھئے گا 40 50 60 70 80 90 اس نے خود آپ کو پروائیڈ کر دیا آپ نے لکھا 3 6 9 12 آپ نے ان کو اوپر سے select کیا select کرنے کے بعد آپ نیچے drag ہوئے اب یہ 3 کی difference سے آرہا ہے 3 6 9 پورا table آپ کے پاس بن گیا 12 15 18 21 24 27 30 33 3 3 plus کرتے کرتے یہ ہم سے آگے بڑھتا جاتا ہے یہ پڑھا interesting feature ہے جو Excel میں ہم use کر رہے ہوتا ہے اس کے بعد اس ورن سے اگر میں next feature کی طرف آپ کو لے کے چلوں تو وہ نہائی interesting feature ہے that is sort and filter میں نے یہاں پر filter لگا دیا filter لگانے کے پاس میں نے filter کر دیا تو آپ دیکھ رہے ایک drop down menu بن گیا ہے یہاں سے filter کے لیے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس menu ہے date جس میں ساری dates آپ کے پاس لکھے آ رہی ہیں اب سپوز آپ ایک organization میں کام کرتے ہیں جس کے لئے آپ ان کے accounts کو سنبھال رہے ہیں accounting دیکھ رہے ہیں آپ کو ساری dates لکھ ہوئے ہیں آپ کا manager آپ سے پوچھتا بتائیے اس تاریخ میں کتنی فیس آئی تھی آپ اکے کو نہیں ڈھونڈ گے یہاں سے آپ نے اس پر کلک کیا کو دیکھ نا کہ اس دن میرے پاس کتنا data موجود تھا میں نے اس particular date کو select کیا اور دیکھا اس میں یہ data موجود تو میرے لئے کافی آسان ہو جائے سارا دیکھنا ہے select all کر سارا data آگیا آپ یہاں سورٹنگ آؤٹ بہت easily کر سکتے اگر آپ کے پاس بہت سارا data موجود ہے بہت easy ہو جاتا آپ کے لئے second اس کا ہمارے پاس بہت interesting feature یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو student کے نام لکھے کر دیں a to z تو آپ کے پاس سورٹنگ ہونا start ہو گئی اس طرح سے آپ کے پاس یہ دیکھ رہے پھر a کی values آرہی ہیں پھر b c c d اس طرح آپ کے پاس a b c d کے سارے خود کر دیا سارے data کو change کر دیا آپ کہتے ریورت ہو گئی یہ depend کر رہا تھا آپ کس طریقے سے اس کو اپنے پاس solve کر نا کو ضرورت نہیں ہوگی آپ یہاں پر بھی ریپلیس کو آپشن لے سکتے ہیں رینٹڈین کو آپ ریپلیس کرتے ہیں فر اگزامپل وارٹر سے تو جہاں جہاں میں نے یہاں کر دیتا ہوں ریپلیس آل تو دیکھو یہاں سترہ جگہ پر ریپلیسمنٹ ہوئی ہے لکھا باتا رینٹڈیل سی ایل اب کیا لکھا آگیا وارٹر سی ایل میں کسی بھی ورڈ سے آپ کوئی بچہ فر اگزامپل اس کا جی آر نمبر آپ چینج کرتے ہیں آپ اس کی کلاس چینج کرتے ہیں پہلے وہ نائنٹھ میں تھا وہ میکٹرک میں چلا گیا تو ایک ایک بچی کی تو نہیں آپ سلیکٹ کر رہے ہوں گے آپ ریپلیس کرنے کے نائنٹھ کو میکٹرکس تو یہاں پر آپ لگ دیں گے فائنڈ ووٹ میں نائنٹھ اور ریپلیس وٹ میں میکٹرک تو جیسی آپ نائنٹھ کو میکٹرک سے ریپلیس کریں گے آٹومیٹیک لیے آپ کے پاس وہ تمام کے تمام ریپلیس ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس یہاں سے لاس اپشن تھا ایک اور انٹرسنگ چیز جو آخری ہوگی ہمارے پاس اس ہوم کے لیے یہاں نیچے اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کے پاس بھی شیٹ لکھا رہا ہے آپ اس شیٹ پر اگر رائٹ کلک کرتے ہیں رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے رینیم آپ نے رینیم کر کے فر اگزامپل اس کو کہہ دیا ایمیس کیو آفیس وان یہ آپ کی پہلی شیٹ کا نام بن گیا اب آپ چاہتے ہیں کہ یہی شیٹ دوبارہ میرے پاس آ جائے ایک اور جس میں مجھے چینجز کرنے ہی ہے تو آپ نے رائٹ کلک کیا موو اور کاپی پہ گئے موو اور کاپی کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں موو کرنا چاہتے ہیں کاپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر چیک لگا دیا کہ مجھے ایک کاپی بنانے ہی ہے اس کی اور یہاں سے آپ نے اوکے کر دیا تو دیکھئے یہ ایمیس آفیس وان تھا یہ بھی اس کا نام ہے اس وان ہو گیا لیکن بریکٹ میں کی آ گیا اس کا مطلب بتا رہا ہے یہ کاپی ہے یہ اور یہ سین ہے اب آپ نے اس کا نام چینج کیا یہاں سے آپ نے اس کا نام یہاں پر رکھ دیا رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ گئے رینیم پر اور آپ نے نام رکھ دیا ایڈیٹنگ اب آپ اس کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ماسٹر تھا آپ یہ اس کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں ایڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے آپ یہاں سے اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں پوچھے گا ایس آپ کہہ دے ڈیلیٹ کر دیں اب آپ کے پاس صرف یہ بچکے آپ چاہتے ہیں ایک نئی شیط کھل لیے ہیں مجھے یہ پلس کا سائن ہے جیسی پلس کا سائن دبائیں گے ایک نئی شیط آپ کے پاس کھل جائے اور آپ اس نئی شیط پر اپنا کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس وقت ہم امید کرتا ہوں دو ویک کی کلاسز ہونے چکے ایک ویک اور کلاس ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ کے گرنٹ ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ کی بنیاد پر اور آپ کی ماضی کی اٹیننس کی بنیاد پر آپ کو سیٹیفیکیٹ اور پارٹیسٹی پیشن اسیو کیا جا رہا ہوگا بہت شکریہ اس ویڈو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ